بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم کلاس نائن کمپیوٹر سائنس کی یونٹ ون کا آج لیکچر نمبر ٹوئنٹی ایٹ ہے ہم دیکھتے ہیں اس میں ایکسرسائز کا کوسچن نمبر ون پوائنٹ ون اس کا ایک ہی پارٹ رہ گیا ہے سیون اس کے بعد کوسچن نمبر ون پوائنٹ ٹو کوسچن نمبر ون پوائنٹ ٹری تو آئیے دیکھتے ہیں ایکسرسائز کوسچن نمبر ون پوائنٹ ون اس کا پارٹ سیون ہے ڈسکرائب ایٹ ٹریس ٹیبل ٹریس ٹیبل کیوں ڈسکرائب کریں ٹریس ٹیبل کیا ہوتے ہیں یہ ہم لوگ پڑھ چکے کہ ایٹ ٹریس ٹیبل ایک ٹیکنیک یوسٹ ٹیسٹ الگوریتم ٹریس ٹیبل ایک ٹیکنیک ہے جو الگوریتم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے استعمال کر ہوتی ہے کیوں استعمال کرتے ہیں ان آرڈر ٹو مییک شور اس بات کی چینکین دہانی کے لیے جب الگوریتم پہ کام کیا جا رہا ہو تو کوئی کسی قسم کا ایرر نہ آئے اس کی ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکس بک پیج ٹیٹی ایٹ پہ اس کے بعد قویشن نمبر ون پوائنٹ ٹو ہے چوز اکوریکٹ اپشن درست اپشن کا انتخاب کریں یعنی ایم سی کیوز ہیں پہلا ہے کون سا سلوشن جو ہے وہ پروپر الگوریتم اور ورکنگ پلیننگ کی مدد سے نہیں بن سکتا اس کا آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر ہوگا کینڈیڈ سلوشن نمبر ٹو ہے ڈیشیز ای گرافیکل ریپریزنٹیشن ان میں سے کون سا گرافیکل ریپریزنٹیشن ہے تو اس کا درست جواب ہوگا فلو چارٹ کون سا سیمبل فلو چارٹ کے آغاز یا اختتام کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یقیناً آپ کو پتا ہوگا ڈیشیز ای گرافیکل ریپریزنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹیشنٹ ہوگا یقیناً logical error اس کے بعد question number 1.3 fill in the blanks خالی جگہ پر کریں پہلی خالی جگہ ہے before problem solving problem کو حل کرنے سے پہلے we need to first dash a problem سب سے پہلے ہم کیا کریں گے analyze کریں گے تجزیہ کریں گے an algorithm produce a defined set of steps اس میں steps ہوں کے set ہوں گے اس کے بعد question number 3 a flow chart utilize various dash and dash to map out the order of steps کیا ہوں گے symbols ہوں گے اور text ہوں گے in flow chart symbol dash یہ اس قسم کی symbol diamond type کی کس لئے استعمال ہوتی ہے decision making کے لئے fifth that is used to test the solution کیا انسا step ہوتا ہے جس میں ہم solution کو test کرتے ہیں that is called verification تو آج آپ کے پاس یہ تین questions ہیں امید ہے آپ انہیں اچھے سے تیار کریں گے اور پھر سے لکھ کے send بھی کریں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ